آخر وقت میں دھڑا بتل گیا یہ کس نے گروایا تھا اس کے بعد ایسے ڈھیروں کام ہوئے جن کی بنیاد پر ہم بتا سکتے ہیں کہ خفیہ کاری گری جاری رہی اس سیلیکشن میں جو پی ایم ایلن نے کہا کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں اس کو کور کرنے کوشش کہیں گے غلطی تو کوئی بھی نہیں کی پی ایم ایلن نے کیا غلطی کی ہے کل مریم اورنگ جیب صاحبہ بھی کہیں تھی مریم نواز نے بھی کہا کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے آپ کو یہ پاکستان پیپرز پارٹی کا بیانیاں کیا ہے اے این پی کا بیانیاں کیا ہے مرانا فلدو رحمان صاحب کا بیانیاں ہے کیا ان کے بیانیاں ہیں کیا ان چاروں پارٹیوں کے اور نواز شریف آزر درداری فلدو رحمان اس گفتگو میں پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں آج پھر اضافہ ہوا ہے یہ کہتا ہے ہم اپنے ہاتھ کٹ کے کیسے پرویز الائی کو دے دیں یہ نہیں ہو سکتا کچھ بھی لے لو پرویز الائی کو پجاب نہیں دیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم دیسپیشل ریپورٹ وید مدسر اقبال کے ساتھ حاضر خدمتیں ناظرین سترہ جولائی دو ہزار بائیس پنجاب کی الیکشن کی تاریخ کا ایک بڑا اہم دن اب تصور کیا جاتا رہے گا جب پنجاب میں حکومت پاکستان مسلمی نون کی تھی تمام تصور پاکستان مسلمی نون کو حاصل ہو رہی تھی لیکن اس کے باوجود پندرہ نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو گئی کچھ نشستوں پر تو بیس سے پچیس تیس ہزار کی لیڈ لی ہے پاکستان تحریک انصاف نے کیا خود پی ٹی آئے اتنی سیٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی اور پاکستان مسلمی نون کا جو اتنا بڑا بیانیاں اور اتنی بڑی بات ہو رہی تھی وہ کہاں گیا تمام تر معاملات کے باوجود کیا عوام نے واقعی ان لوگوں کو جو منحرف ہوئے اپنی نشستوں سے یا جنہیں عوام لوٹوں کا ایک لفظ استعمال کرتی ہے ان کو مسترد کر دیا ہے یا عمران خان کا بیانیاں اور گیارہ جماعتوں کا گھڑ چوڑ وہ ہارا ہے کیا معاملات ہوئے ہیں آج اس صورتحال پر بات ہوگی کہ اس الیکشن کے بعد اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کیا پنجاب میں حکومت بنائے گی یا مرکز میں اسمبلیہ واپس آئے گی یا وہاں پر عدم اعتماد کا معاملہ ہوگا جا یا عمران خان جو بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ عام انتخابات کی جانب جائے جائے گا وہ عام انتخابات کی جانب جانے کا راستہ وہ کیا ہو سکتا ہے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہوں گے سینئر صحافی اور ترجعہ کار اور چیف نیوز آفیسر بول فیصل عزیز صاحب ان سے اس معاملے پر گفتگو ہوگی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور ترجعہ کار تارک متین صاحب نے تارک متین صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں ان سے گفتگو کریں گے اس سارے معاملے پر اور سینئر صحافی اور ترجعہ کار اسداللہ خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے حیثت صاحب سے ہم بات کریں گے کہ جو اتنا لمبا چوڑا انہوں نے سفر کیا پورے پنجاب میں ڈیرہ غازی خان سے لے کر توٹک تک تو اس کے بعد کیا وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایسے حیران کن نتائج پاکستان تحریک انصاف کہوں گے یا نہیں تارک متین صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں یہ ایک بات کل جب نتائج آئے ہیں اس کے بعد یہ بہت زیادہ بات کی جاتی رہی پاکستان مسلمی نون نے کھلے دل سے ان نتائج کو تسلیم کیا اور پھر ساتھ یہ بات ہوتی رہی کہ کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے بڑا شفاف رول ادا کیا ہے پنجاب حکومت کی مشینری کا استعمال نہیں کیا گیا ہے اور دیگر جو فیکٹرز ہیں اور الیکشن سے پہلے مہینہ پہلے سے لے کر الیکشن کے ڈے تک نتائج پر کسی قسم کے کوئی اثر انداز نہیں ہوا ہے ایک لفظ میں کہ یہ صاف اور شفاف الیکشن کیا واقعی ایسا ہوا اسلام علیکم آپ کو اور آپ کے سبھی دیکھنے والے تو مجھے ایک عجیب سی سکرین اس پر شکریہ رہا کرنا ہے فیصل کے ساتھ میں سکرین شیئر کرو ایک لمبی ارسے کے بعد ہم کو لیگ رہ چکے میں اور آپ کو لیگ رہ چکے ایک چینل میں میں اور عصد اللہ کو لیگ رہ چکے تو یہ ایک انفرادیت ہے اس سکرین کی زبردست بات ہے اس کے بعد کیا یہ انتخاب شفاف تھا یا نہیں تھا تو معلوم افراد اور نامعلوم افراد کے فون آتے رہے یہ پورے پنجاب سے ہمیں پتا چلتا رہا یہ جو ملتان میں ایس ایم فوٹس والا عرب پتی آخر وقت میں دھڑا بدل گیا یہ کس نے کروایا تھا اس کے بعد ایسے دھیروں کام ہوئے جن کی بنیاد پر ہم بتا سکتے ہیں کہ خفیہ کاری گری جاری رہی اس الیکشن میں الیکشن کمیشن کی بات ہو رہی ہے الیکشن کمیشن نیوٹرل رہا کہاں سے تھا الیکشن کمیشن نیوٹرل یہ جو بیس سیٹوں کا انتخاب ہوا عدالت نے کروایا وہ جو پانچ بخصوص نشستیں تھیں وہ عدالت نے کروایا تو یہ الیکشن کمیشن نیوٹرل تھا یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانتداری اور غیر جانتداری پر اس کی بات کر دیں ہمارے ہیں لوگ میں حیران ہوں کس طرح کی باتیں کر دیں پھر اس کے بعد گریز دکھایا مریم نواز شریف نے مسلم لیگ نون نے ملک محمد احمد خان نے گریز دکھایا گریز نہ دکھاتے تو کیا کرتے مائی فوٹ گریز دکھایا گریز دکھایا یہ حمزہ پہ ڈالتی کہ حمزہ نہیں کروایا تھا ان کی اپنی حکومت تھی یہ بی بی خود الیکشن کمیشن ان کو لیڈ کر رہی تھی یہ کیا کہتی میں نے ہروایا ہے کہاں سے مان نہیں تھا مجبوراً ان کو یاد رکھی کہ میں دوبارہ بول دوں اس انتخابات میں وہ جو شیر میں تھوڑی سی تحریف ہے میں نے اس کو اتنا روکا جتنا روکا جا سکتا تھا لیکن پھر بھی دو ہاتھوں سے کتنا روکا جا سکتا تھا تو روکنے کی کوشش ہوئی بھرپور ہوئی لوگوں نے گواہیاں دی کھل کے نام نہیں لے سکتے تھے لوگ لیکن لوگوں نے گواہیاں دی اور بتایا کہ روکنے کی کوشش ہو رہی ہے پوری کوشش ہوئی لیکن جب لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہم باہر نکل آئیں تو کیا کر لیں گے آپ کیا بگاڑ لیں گے وہ جو اسی سال کا بزرگ کورسی اٹھا کے کیچڑ میں چلتا ہوا آ رہا تھا آپ اس کو روکیں گے وہ جو مازور آ رہا تھا کیچڑ میں چلتا ہوا آپ اس کو روکیں گے جس کی پیٹ پہ یونی بند آ ہوا تھا جس کو رپس لگی ہوئی تھی وہ بوٹ ڈالنے آ رہا تھا آپ اس کو روکیں گے ایک نوجوان لڑکی اپنے کندوں پر بٹھا کے اپنی ماں کو لے کر آ رہی تھی آپ اس کو روکیں گے روکنے کی پوری کوشش کی گئی لیکن لوگوں نے لوگوں نے اس خود نوٹس لیا لوگوں نے فیصلہ لکھا لوگوں کی عدالت صبح آٹھ بجے کھلی اور اس کے بعد شام پانچ بہنی تک کھلی رہی اور اس کے بعد ووٹ پہ فہرہ دیا گیا اس لیے ہوا ہی کوئی غیر جانبداری وغیرہ نہیں دکھائی گئی یہ غیر جانبداری والا جو معاملہ ہے یہ کل سے بڑا چلنا ہے اچھا میں آپ سے پہلے حصداللہ جاننا چاہوں گا آپ نے بیس حلقے کور کیے اس کے بعد بھی آپ گفتگو کرتے رہے وہاں ٹچ رہے پروگرامز آپ نے کیے ان بیس حلقوں میں کہ حصداللہ صاحب آپ اور خود پاکستان تحریک انصاف کیا یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ وہ پندرہ مقابلے جیت جائیں گی سولویں مقابلے میں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ انچاس ووٹ سے ہار جائے گی اس پوزیشن میں واقعی یہ لگ رہا تھے الیکشن دیکھیں مدرسلہ صاحب آخری دو تین دن کے اندر جو ہے وہ محول جکسر تبدیل ہو گیا تھا عمران خان نے جب جلسے کیے جلسے کرنے کے بعد ان کی ٹیم جو ہے وہ مسلسل ہر حلقے میں موجود رہی اور جلسے کرتی رہی مثال کے دور پر سعید اکبر نوانی والا اور دمان لگڑیال والے یہ جو سب سے بڑے اپسٹ ہیں نا تو سعید اکبر نوانی والا حلقے میں عمران خان جو ہے وہ گئے بھکر میں اور اس کے بعد ایک دن قاسم سوری جا رہے ہیں دوسرے دن مراد سعید جا رہے ہیں تیسے دن علی محمد خان جا رہے ہیں توزانہ وہاں پر بڑے جلسے ہو رہے ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ کریئٹ ہوا ہے تو آخر تین دن میں صورتحال بالکل تبدیل ہو گئے تھے جو ایک ہفتہ پہلے میں اپنی کلکولیشن جو ہے وہ آٹھ سیٹوں کی دے رہا تھا تو ایک رات پہلے میں نے اپنی کلکولیشن تیرہ سیٹوں کی دی تھی لیکن ان تیرہ میں دو ایڈ ہو گئیں پندرہ ہو گئیں اور ظاہر ہے وہ ایڈ اس لیے ہوئی کہ میرے بہم اکمان میں بھی لومان نگڑیال نہیں تھا اور سعید اکبر نوانی سعید اکبر نوانی کے حوالے سے بکر میں نے یہ ضرور کہہ دیا تھا کہ اب کانٹے کا مقابلہ ہو گیا ان کو ظاہر ہے یہ ایڈ بھی تھا کہ حکومت ان کی تھی مشین دیئے ان کی تھی ارفان ملہ نیازی جو ہیں اس طرح سے ظاہر ہے ان کے بھائی نجیب ملہ نیازی تو جیتے رہے ہیں لیکن ارفان ملہ نیازی کا مقابل ایکسپیرینس نہیں تھا تو ایسا لگتا تھا کہ پتا نہیں وہ ووٹرز کو گھزے نکال پائیں گے یا نہیں نکال پائیں گے تو لگتا تھا کہ کافی حوالوں سے ایڈ ہے لیکن جب لیڈ جو ہے وہ دس پندرہ بیس ہزار ووٹوں کی ہو رہی ہوتی ہے تو پہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی نظر انداز ہو جاتی ہیں لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکل آتے ہیں تو یہ جو الیکشن کل کا ہوا ہے یہ عمران خان کے بیانیے پر گیا ہے یعنی اگر باقی فیکٹرز کو آپ دیکھیں تو اس میں پھر مقابلے ہونے تھے ایسے تین چار چھے سیٹے کم از کم میرے کلکلیشن کے مطابق ایسے تین چھے سے سات سیٹے جہاں پر مقابلہ بڑا ٹف تھا اور دو تین چار ہزار ووٹوں کے فرق سے نکلنا تھا لیکن یہ دو تین ہزار ووٹوں کا فرق جو ہے یہ تب ہی نکل آیا تھا جب پندرہ پندرہ بیس بیس پولنگ سٹیشن کے نتائج آئے تھے جب بات آگے بڑی سوٹ ڈیٹھ سو پولنگ سٹیشن کے نتائج آئے تو جو ریزلٹ ہے وہ دس دس ہزار ووٹوں کا فرق آ رہا تھا تو یہ اتنی بڑی تعداد میں جو فرق ہمارے سامنے آیا ہے یہ عمران خان کے بیانیے کی وجہ سے آیا ہے وہ ایک ہوا چلی ہے ایک جو ہے نا وہ چھکڑ آیا ہے وہ سب کچھ بھا کر لے گیا یا اڑا کر لے گیا یہ اس طرح سے ہوا ہے اور میرا خیال ہے یہ بڑی الارمنگ سیچوئیشن ہے پی ایم ایل این کے لیے جو پی ایم ایل این نے کہا کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں اس کو کور کرنے کوشش کہیں گے غلطی تو کوئی بھی نہیں کی پی ایم ایل این نے کیا غلطی کی ہے کل مریم اورنگ جیب صاحبہ بھی کہہے ہیں مریم نواز نے بھی کہا کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے آپ نے تو غلطی کوئی بھی نہیں کی سوائے اس کے کہ امنان خان کی حکومت کو ختم کیا تھا وہ ایک بڑی غلطی تھی دوسری بڑی غلطی یہ تھی جس دن امنان خان نے اسمبلیاں توڑی تھی اس دن بھی آپ چاہتے تو الیکشن میں چلے جاتے لیکن آپ الیکشن میں جانے کی بجائے عدالت میں چلے گئے یہ دوسری بڑی غلطی تھی بس یہ دو غلطیاں ہوئی تھیں الیکشن کے اندر الیکشن لڑنے میں تو کوئی غلطی نہیں تھی نون لکی اصل یہ آپ نے ایک بات کی فیصل عزیز صاحب کہتے ہیں ہوا چلی وہ ایک جھکر تھا اور امران خان کا بیانی ہے ایک طرف ہم ایک امران خان کی پارٹی دوسری طرف گیارہ جماعتیں مطلب اس کا تو آپ نے ہم نے مظاہرہ دیکھا ملتان میں باقاعدہ گلانی صاحب کے سابزادے اور گلانی صاحب خود جو ہے وہ کیمپین کرتے نظر آئے مختلف حلقوں میں بھی یہ صورتحال رہی تو یہ اکیل امران خان کا بیانیہ اتنا طاقتور ہوا کہ جیٹی روڈ یعنی کہ لہور شہر میں بھی وہ جیت گئے ایم ایم روڈ یہ نوبی پنجاب کے ایریوں میں بھی وہ جیت گئے تو یہ ایک شخص کا بیانیہ اتنا طاقتور ہے تو عام انتخابات تو سر پر اب تو کوئی اور ہے نہیں ان کے پاس آئے تو پھر مسلمی نون اور باقی جماعتیں وہ کہاں اور کدھر کھڑی ہوں گی مدسر اصل میں سیاسی جماعتوں کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے کامیابی کے لیے ایک تو لیڈرشپ جس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو لوگ اعتماد کریں دوسرا ان کا بیانیہ اگر ہم ساری سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کو رکھیں اور عوام سے پوچھیں خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں اور ان کے بیانیے کو ٹوٹول نہ شروع کریں تو آپ کے پاس نظر ہی نہیں آئے گا پتہ ہی نہیں چلے گا مسلمی نون کا بیانیہ کیا ہے آپ کو یہ پاکستان پیپرز پارٹی کا بیانیہ کیا ہے این پی کا بیانیہ کیا ہے ملانا فلدو رحمان صاحب کا بیانیہ ہے کیا ان کے بیانیے ہیں کیا ان چاروں پارٹیوں کے اور پھر چھوٹی بوٹی ساری تیرہ کی ساری جباتوں کا ان کا بیانیہ تھا ایک عمران خان کو وزیر آزم چھپ سے ہٹاؤ وہ انہیں کامیابی سے ہٹا دیا جو بھی سازش ہوئی مداخلت ہوئی جو کچھ بیوہ وہ فارغ ہو گئے اس کے بعد ان کا بیانیہ رہا نہیں اور اب تک اس وقت تک زداری صاحب کے پاس بیانیہ نہیں ہے نواز شریف صاحب کے پاس بیانیہ نہیں ہے اس وقت تک ملانا فلدو رحمان صاحب کے پاس بیانیہ نہیں ہے اور عمران خان کا بیانیہ جو تھا وہ اور سٹرونگ ہو گیا انہوں نے دو دن پہلے پاکستان کے غریبوں عام لوگوں کی جو درد ہے اس کا فارمولا دے دیا انہوں نے اگلا بیانیہ لوگوں کو دے دیا ہے کہ جتنے ڈیویجنز ہیں ان کو صوبے بنانے ہیں اور اس کے بعد صدارتی نظام حکومت پاکستان میں لانی ہے یہ چہرے نئی نظام بدلو تو ان کا بیانیہ اپگریڈ ہو گیا ہے عمران خان کا ان کے پاس بیانیہ ہی نہیں ہے تو جب لیڈرشپ کریسز ہے ساری پارٹیز کے اندر پاکستان سے بھاگے میں نواز شریف صاحب واپس نہیں آ پا رہے شباز شریف صاحب اتنے وزیراعظم بنا دئیے گئے جس دن ان کو جیل میں جانا تھا مولانا فلدور احمان صاحب زرداری صاحب زمانتوں پر تھے یہ لیڈرشپ کا مسئلہ ہے اور عمران خان کے سائٹ پر ان کی سائٹ پر ایک سے بڑھ کر ایک پچھلے تین سالوں کے اندر چیزیں آئی ہیں کوئی مانے یا نہ مانے انٹرنیشنلی پاکستان کے اوپر جو داغ دھپے تھے عمران خان نے دور کیے اس کے ساتھ ساتھ مسلم امہ کو انہیں یونائٹ کرنے کی کوشش کی اسلام فوبیہ جیسی چیز کو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالق دنیا بر میں ایک پرسیپشن تھا اس کو ختم کر دیا یہ بڑے کرنا میں چھوٹے چھوٹے دو باتیں میں کریں نہیں رہا تو بیانیاں ان کا اتنا سٹرونگ ہیں دوسرے سائٹ پر اب عام انتخابات کیا بات کر رہے ہیں ان پارٹیز کے پاس بیانیاں ہے کیا کس کی بیس پر جائیں گے انتخابات میں عمران خان نے تو صوبے بنانے کا بیانیاں دے دیا ہے عام آدمی کو اس کے دروازے کی اوپر وہ لیپ دینے کی طرف جا رہے ہیں بہت ساری پارٹیاں تو ختم ہو جائیں گی جن کا بیانیاں صوبہ والا تھا تو عمران خان صاحب کا بیانیاں سٹرونگ ہو گیا ان کے بیانیاں ہیں نہیں اس لیے انتخابات جتنا جلدی ہوں گے بینیفٹ عمران خان کو تو یہ کیا عام انتخابات کی طرف اتنا تیزی کے ساتھ سفر ہو رہا ہے تارک مدین صاحب کہ اب کافلی کو وزارت اعلیٰ جو ہے وہ پنجاب میں چاہوں گا اس پر آپ کا جواب لینے تو پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو سیچویشن ہے عام انتخابات کی جانب تو کیا وزارت اعلیٰ کی جانب جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کے بعد جیت اور کافلی کو وزارت اعلیٰ دینا یہ ایک حکمت عملی آپ دیکھ رہے ہیں یا جو عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں عام انتخابات کی جانب وہ سیچویشن اس وقت سوٹ پی ٹی آئی کو کرتی ہے تمام سیاسی جماعتوں کو تارک صاحب میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک کلیر بھی کر دیا ہے اپنے ایکشنز سے کچھ دیر میں عمران خان صاحب ٹی وی پر آنے والے ہیں اور آ کر جو ہے وہ بتائیں گے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں ایک پراببل میں پراببل کا لفظ استعمال کرنا ہوں وکٹری سپیچ ہوگی اور اس وکٹری سپیچ کے ساتھ عمران خان صاحب شکریہ دا کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ وہ عام انتخابات کے لیے پورا پریشر ڈالیں گے عمران خان صاحب کے حد میں کافی کچھ اس کو حاصل کرنے کے لیے اب پنجاب کی حکومت عمران خان صاحب کے پاس ہوگی قاپلیگ اور ان کے پاس مل کر اس کے بعد خبر پختل خا کی حکومت ان کے پاس ہے سن اسیمنی میں ان کی تعداد موجود ہے تو بلوچستان میں بھی یہ کوشش کر لیں گے تو یہ مل مل آکے جو اتنا پریشر ڈال دیں گے کہ یہ عام انتخابات کی طرف لے کر جانے پر مجبور ہوں گے آج یاد رکھی گا ایک خبر اور بھی آئیے کہ یہ جو گفتگو کی تین بڑوں کے درمیان نواز شریف آزدرداری فضل الرحمان اس گفتگو میں پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں آج پھر اضافہ ہوا ہے تو آنمی منڈی میں یہ اضافہ بھی ڈسکس ہوا ہے اور میرے سورسز نے یہ بتایا کہ میاں صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں 65 ڈالر تک جائیں گی آج اضافہ ہو گیا ہے نکلیں جان چھڑائیں نہیں کر پائیں گے اور مار کھائیں گے تو اب یہ لوگ خود بھی تیار ہیں اس پر پیپلز پارٹی والے بھی کہنے ہیں کہ نکلنا پڑے گا تو یہ لوگ خود بھی تیار ہیں عمران خان صاحب تو پورا پریشر ڈالنے کو تیار ہیں الیکشن کی طرف جانا پڑے گا ایک نئی حکومت آئے فریش منڈیٹ کے ساتھ وہ فیصلہ کرے تو اس تحکام ہے ورنہ یہ جو آج ڈالر کی قیمت میں ہوا ہے انٹر بینک میں 215 پلس اوپن مارکٹ میں 217 نہیں رکے گا رکنے کا طریقہ اس کے یہ ہے کہ فریش منڈیٹ نئی حکومت پورے فیصلے پورا ٹرم اس کے بغیر بات بننے نہیں والی اور عمران خان صاحب اس کے لئے تیار ہیں چوتری پیوز علیہ السلام نے کہا تھا مشورہ دوں گا لیکن کروں گا وہ جو عمران خان کہیں گے بلکل صحیح لیکن ایک چیز جو بیانی ہے کہ ابھی فیصل صاحب بات کر رہے تھے کہ بیانیاں نہیں ہیں لیکن صرف بیانیاں تو انہوں نے بنایا آسد صاحب کہ توشہ خانہ کی بھی بات کرتے رہے وہ فراغوگی صاحبہ کے بھی حوالے دیتے رہے وہ بشاہ عمران صاحبہ کو بھی میلائن کرتے رہے وہ تمام تر چیزیں انہوں نے کہا بیٹ گورننس کی باتیں کی بزدار صاحب وہی پنجاب کے اندر الیکشن اور اسی بزدار صاحب کے حوالے سے وہ بات کرتے رہے تو آسد صاحب یہ سارے بیانیاں اگر وہاں فیل ہو گئے ہیں تو اگر عام انتخابات کی جانب جائیں گے تو پھر سیچویشن کیا ہوگی عام انتخابات بھی تو آگے ہی آ رہے ہیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بیانیاں پس سے چار سال میں جو بنائے آپوزیشن نے جو اب حکومت میں آ گئی اس میں سے اگر وہ کچھ اس وقت تھوڑا بہت بنا پائے تھے تو وہ مہنگائی کیا بنا پائے تھے کہ جی انہوں نے بڑی مہنگائی کرتی اور وہ بیانیاں دریابرد ہو گیا اس لیے کہ پتا چلا کہ نہیں وہ مہنگائی تو عالمی مہنگائی کی وجہ سے تھی جب یہ آئے ہیں تو ان کو تو اس سے بھی زیادہ کرنا پڑی تو وہ تو تین سال کا جو کیا دھرا تھا وہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں بگاڑ لیا دوسرا یہ جو باقی چھوٹے چھوٹے بیانیاں ان کی عمرے دو دو دن سے زیادہ نہیں تھی بلکہ دو دن بھی پورے طرح سے وہ امپیکٹنگ لے سکا یہ فراغ ہو گیا ہے توشہ خانہ ہو گیا تو یہ تو بنی نہیں سکا تھا نہیں ہے کیا عمران خان نے عثمان بلزار کے ذریعے سے وہ ٹھیک ٹھیک نہیں کہ سکے تو شاید کو بات مانجے لیکن اگر آپ عمران خان کو کرپت ثابت کرنے کے لیے زور لگائیں گے تو اپنا ٹائم زائے کریں گے تو یہ تو شاید ان کو ہو گیا اب یہ جو بات ابھی تارک صاحب کر رہے تھے کہ شباز شیف صاحب کیا سوچ رہے ہیں نہیں کہ شباز شیف صاحب فز گئے بری طرح سے دو آپشن بظاہر ان کے پاس ہیں ایک آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ پنجاب دے دیں پرویز علائی کو اور بفاق میں حکومت کرتے رہے ہیں لیکن ایسے میں کیا ہوگا پرویز علائی صاحب جو بڑے کھلاڑی ہیں اور ان سے کم کھلاڑی نہیں ہیں اور پرویز علائی کو یہ اس وقت بھی نہیں دینا چاہتے تھے جب یہ ان کا پلان کامیاب ہو سکتا تھا یہ کہتے تھے ہم اپنے ہاتھ کٹ کے کیسے پرویز علائی کو دے دیں یہ نہیں ہو سکتا کچھ بھی لے لو پرویز علائی کو پنجاب نہیں دیں گے یہ اس وقت بھی یہ پرویز علائی سے اسی لئے ان کی ڈیل نہیں ہوئی تھی اور آج اگر یہ پرویز علائی کو پنجاب دے دیتے ہیں تو پھر پرویز علائی کیا کریں گے پھر پرویز علائی وہ ساری منجمنٹ کریں گے جو حمزہ نے کرنی تھی اگلے الیکشنز کے لیے یعنی وہ اپنے لوگوں کو بجٹ دیں گے وہ پیسے دیں گے کہ جاؤ اپنے ہلکوں میں لگاؤ وہ پھر اپنی اپوائنٹمنٹس کریں گے وہ سب کچھ کریں گے تو اپنے ہاتھ کار دی ہے جب شہباز شریف صاحب نے تو پھر ان کے پاس کوئی صوبہ نہیں بچے گا تو وہ صرف اسلامباد کے وزیراعظم ہو کے رہ جائیں گے جن کے پاس اختیار کوئی نہیں ہوگا دوسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ اسمیلیاں توڑ دیں اور اسمیلیاں توڑ کے الیکشنز میں چلے جائیں لیکن اگر اگلے دو تین مہینے کے اندر اندر وہ الیکشنز میں جاتے ہیں تو حال اس سے مختلف نہیں ہوگا جو آج ہوا تھا کیونکہ عمران خان نے جو بیانیاں بنایا ہوئے اس کی عمر تین ماہ سے تو کم از کم زیادہ ہی ہوگی کیونکہ جو مہنگائی کا امپیکٹ آیا ہے اس کی عمر بھی اگلے تین مہینے ضرور ہوگی کیونکہ یہ فوراں ختم ہونے والی نہیں ہے تو اس لیے یہ راستہ بھی آسان نہیں ہے میرے اطلاعات کے مطابق تین چیزوں پر آج جو ہے وہ مشابرت کر رہے ہیں ایک اس چیز پر مشابرت کر رہے ہیں کہ سمیلیاں توڑ دی جائیں دوسرا ان کے ذہن میں یہ ہے کہ سمیلیاں تو نہ توڑی جائیں وقت لیا جائے لیکن یہ حکومت چھوڑ دی جائے اور حکومت زرداری صاحب کو دے دی جائے اور زرداری صاحب شاید آسانی سے مان بھی جائیں گے کیونکہ زرداری صاحب کا اس طرح سے کچھ سٹیک پر نہیں ہے زرداری صاحب کا سندھ ہے سندھ پھر بھی شاید ان کے پاس رہے گا وہ زور لگا سکتے ہیں تو ان کے ہاتھ سے کچھ جانے والا نہیں ہے تو یہ زرداری صاحب کے حوالے کر دیں وہ خود سائٹ پر ہو جائیں دوسرا اپشن ان کے پاس یہ ہے لیکن یہ سب چیزیں آسان نہیں ہیں کیونکہ امران خان کون سا خاموش بیٹھنے والے ہیں ان کے پاس بھی اپشنز ہیں ایک اپشن یہی ہے کہ وہ ان کو مجبور کریں کہ وہ سمیلیاں توڑیں اور دوسرا اپشن یہ ہے کہ وہ پنجاب اور خیبر پاکتونخواہ کے سمیلیاں توڑ دیں اور پھر مجبور کر دیں کہ الیکشن میں چلے جائیں میرا خیال ہے تمام راستے جو ہیں وہ اگلے الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ ملک اس طرح سے چلتا ہوا نظر نہیں آرہا یہ ہم تین مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ ملک چلتا ہوا نظر نہیں آرہا اس پر سب نے اپنی کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں الٹی میٹری ریزلٹ نکل رہا ہے اس کے انتیجے میں ابھی اگر استحقام نہیں آتا آپ دیکھئے نا آج آج دولار ابھی تاریخ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جو ہے وہ دو سو پندرہ پہ چلا گیا اور آگے بڑھ رہا ہے تو انویسٹر جو ہے سب سے زیادہ پریشان ہے اس کو پتہ ہی نہیں اگلے مہینے کیا ہونے والا ہے وہ کیسے انویسٹ کرے گا ایک بے یقینی کے صورتحال میں کوئی شخص مارکٹ میں پیسہ کیسے لگائے گا کوئی پروپٹی میں پیسہ نہیں لگا رہا اور کوئی سٹرک مارکٹ میں پیسہ نہیں لگا رہا تو یہ تب ہی ممکن ہے کہ پانچ سال کا مائنڈٹ کسی کے پاس بھی آئے میں کہتا ہوں جی آپ ایکس وائی زی کسی کو حکومت بنانے دیں یا کوئی بھی جو جنرلی بنا لیں وہ بنا لیں اگر شباش بنا لیں تو وہ بنا لیں زرداری آپ بناول صاحب چاہتے ہیں کوئی بھی حکومت بنا لیں لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایکس وائی تو ایکس وائی کی تو خان صاحب بات کرتے ہیں وہاں تو حکومت نہیں بننی چاہیے حکومت جو بھی سیاسی جماعت بنا لیں اور اس کو بنانا چاہیے مجھے ایک چھوٹے سے پہ جا رہا ہے آپ بریک کی جانے بڑھتے ہیں اور پھر بریک کے بعد واپس آگے پھر مزید بات کرتے ہیں فیصل عزیز صاحب سے کہ زرداری صاحب جنہیں بڑا گھاک سیاستدان کہا جاتا ہے ان کی صورتحال کیا اس وقت ہے بریک لیتے یہ سوال بنتا بھی آپسی کیوں کہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے